موسیقی 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 بھجن ستہ 119 میں پھر سے چلیے 139 وچن دیکھیں 139 وچن تیری چتونیاں انوپ ہیں اس کارن میں انہیں اپنے جی سے لگائے ہوئے ہوں وہ کہتا ہے چتونیاں یعنی وچن وہ عدبھت ہے اور میں اسے مانتا ہوں دیکھیں وچن کے انسار کرنا چاہیے یاکوب کہتا ہے کہ سننے والے نہ بنو اگر سنیں گے تو اسے کوئی لاب نہیں ہوگا اگر اسے کریں گے تو اسے لاب ہوگا آپ سنیں اور اسے کریں تب آپ کو لاب ملے گا لیکن سنو اور کرنے کے بیچ میں منن آتا ہے منن تو بس یہی کرتا ہے منن جو کچھ بھی وچن کہتا ہے اسے کرنے کے لئے آپ کو یوگ بناتا ہے کیونکہ منن آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ سمجھ لے کہ وچن کیا کہتا ہے آپ وچن سنتے ہیں یہ پہلا قدم ہے یہ آخری قدم نہیں ہے یہ پورا قدم نہیں ہے ایک ماتر قدم نہیں ہے یہ پہلا قدم ہے یہی پر لوگ گلتی کرتے ہیں وچن سنتے کے بعد رک جاتے ہیں اسی لئے لاب نہیں ملتا آپ کو اسے کرتے چلی جانا ہے لیکن اسے سننا اور اس کے انت میں ایک دوسرا قدم آتا ہے اور وہ تو منن ہے کیونکہ دیکھئے منن جو ہے منن کرنے کا مکھے ادیش یا کہوں کی منن کرنے کے لئے جو مکھے ادیش یہ ہے کہ آپ کی اگوائی کرے کہ جو پربو کا وچن کہتا ہے وہ کرے پر میشو نے یہوشو سے کہا ویوستہ کی پستک تیرے مہ سے کبھی دور نہ ہو نے پائے تو اس پر تو اس پر دن رات منن کرتے رہنا تاکہ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے انسار تو کرنے کی چوکسی کرے منن کیوں کرنا ہے کہ اسے کر سکے دیکھیں ہم اس لئے منن نہیں کرتے جانتے ہیں کہ بس منن کرنے کے لئے لیکن آپ منن کرتے ہیں کہ اس کے انسار آپ کرے اور جب آپ اسے کرتے ہیں تو پھر اس کا پرینام ہے پرینام کیا ہے سفلتہ اور سمپننتہ تو وہ کہتا ہے میں یہی کرتا ہوں میں تیرے وچن کے انسار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اتنے عدبھت ہیں جو یہ کہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہوں میرا پران اسے مانتا ہے وہ کہتا ہے اور پھر وچن 130 کہتا ہے تیرے وچن کے کھلنے سے پرکاش ہوتا ہے اس سے بھولے لوگ سمجھ پرابت کرتی ہیں میں سوچتا ہوں وہ بتا رہا ہے کیسے جب وہ منن کرتا ہے یہ پرمیشور کے وچن کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے اور اسی لئے وہ پرمیشور کے وچن کو کر سکتا ہے دیکھئے وچن جوتی لاتا ہے اور منن سے سمجھ آتی ہے اور سمجھ کے کارن آپ اسے کرنے لگتے ہیں اور کرنے سے آپ سمپنتہ اور سفلتہ کی اور جاتی ہیں چلیے پھر سے کہوں وچن جوتی لاتا ہے منن کرنے سے سمجھ آتی ہے اور سمجھ کے کارن آپ پرمیشور کے وچن کے انصار کرتی ہیں اور وچن کے انصار کرنے سے آپ سمپنتہ اور سفلتہ پرابت کرتے جاتے ہیں سفلتہ کے لئے پرمیشور نے یہ فارمولا رکھا ہے پرمیشور نے ہماری سفلتہ کی ایسی یوج نہ بنائی ہے پرمیشور نے ہماری ساری سفلتہ دوسرے پترس میں پترس اس کے بارے میں کہتا ہے اس جیون اور سبھکتی سے سمبندت ہر ایک بات کو پرمیشور نے اپنے بہمولے پرتیگیا کے دوارہ ہمیں دے دیا ہے پرمیشور کے وچن میں سفل جیون کے لئے آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آتمیکریتی سے اور ساتھ ساتھ میں پرتھوی پر سفل جیون کے لئے یہ آپ کو پرمیشور کے وچن میں دیا گیا ہے اس لئے ہماری سفلتہ پرمیشور کے وچن میں یہ کالی کتاب جو ابھی آپ کے ہاتھوں میں ہے اس میں سفلتہ اور سمپندتہ ہے آپ کی سفلتہ اور سمپندتہ اس میں ہیں لوگ اسے نہیں جانتے اس لئے اسے اپنے بگل میں رکھتی ہیں اسے آپ کھولیے اسے پڑھے اس پر منن کرے اسے کھوٹتے جائے اور جو بھی سفلتہ اور سمپندتہ پرمیشور نے یہاں پر رکھی اسے آپ لیتے چلی جائے پرمیشور نے آپ کی سفلتہ اور سمپندتہ اس میں رکھی اور کہاں تم اپنے مارگوں کو سفل کرتے جاؤگے اور آپ اس کے ساتھ میں جو کریں گے وہی آپ کے مارگوں کو سمپند کرتے چلی جائے گا بہت سے وشواسی پرمیشور کے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ کرے پرمیشور نے سب کچھ کر دیا دیکھئے یہی تو چھٹکارے کی کہانی ہے ہمارے پاپ شراب اور شرم اور سب کچھ اس نے اٹھا لیا اور اس کے بدلے میں ہمیں جو کچھ اس کے پاس اچھا تھا دے دیا دیکھئے اس نے سب کچھ کر دیا اگر اس نے سب کچھ کر دیا ہے تو اس کے بعد میں اور کچھ کرنے کے لیے نہیں رہا کیا وہ آپ کے لئے پھر سے مرے گا جب بھی آپ اسے سفلتہ اور سمپندتہ کے لئے پکارے تو کیا وہ آ کر پھر سے مرے گا یہ ایسی بات نہیں ہے یہ ہو چکا ہے ایک بار میں ہی پورا ختم ہوا پورا کر دیا آپ کو ابھی کیا کرنا ہے آپ کو پرمیشور کی بہمول لے پرتی گیاں کو لیتی جانا ہے بچن کو آپ لے اور اس پر بس منند کرتے چلے جائے اور یہی تو آپ کو سمپندتہ اور سفلتہ کی اور لے کر چلے جائیں جو پرمیشور نے آپ کے لئے رکھی ہے امین اور یہ سفلتہ اور سمپندتہ جو پرمیشور نے آپ کے لئے رکھی ہے یہ اس لئے ہے کہ اسے دوسرے لوگ دیکھ سکے پرمیشور چاہتا ہے کہ یہ پرکٹ ہوتے جائے اس طرح سے کہ دوسرے اسے دیکھ سکے کہ پرمیشور کو مہمہ ملے اور دوسرے لوگ اس کی اور کھینچے چلے آئے میرے ساتھ دیکھیں پہلا تیموٹھی ادھیا چار ان باتوں پر منن کرتے جاؤ دیکھیں پولوس بھی اسی من کا ہے لیکن اس کے پاس سمیہ نہیں تھا کہ داؤد کے جیسے منن کے بارے میں بہت کچھ سکھائے وہ چرچ کو بہت سی باتوں کے بارے میں سکھا رہا ہے اس نے منن کے بارے میں زیادہ کبھی نہیں سکھایا کہ اس کے بارے میں سٹیقتہ سے کہتے جائے تو یہ نہ سوچے کہ وہ لوگ منن پر وشواس نہیں کرتے تھے اور یہ سب کچھ پورانے نیم کی بات ہے نہیں پولوس ایسے وشواس کرتا تھا میں سوچتا تھا وہ ایسے ہی کرتا تھا اس کے ملے کو جانتا تھا وہ اپنے چیلی تموتھی کو بتا رہا ہے جو کہ ایک جوان تھا وہ اسے منن کرنے کے لئے کہتا ہے وہ کہتا ہے ان باتوں پر منن کرتے جاؤ اور انہی میں اپنا دھیان لگائے رہ تاکہ تیری انتی سب پر پرکٹ ہو جس طرح سے یہ ہندی میں کہتا ہے مجھے پسند ہے اس لئے پہلی سبہ میں میں نے ہندی میں سے یہاں پر پڑھا تھا اور انہیں سمجھا کر بتایا دوسری بھاشا میں اتنا سپشٹ نہیں ان باتوں کو سوچتے رہے اور انہی میں اپنا دھیان لگائے رہے کہ تیری انتی یا تیرا لاب سب لوگ کہ یہ لاب انتی یا لاب کیا ہے جہاں پر آپ بہتر ہوتے جاتے ہیں جب آپ کا ویاپار اچھے سے چلتا ہے اور آپ کو لاب ملتا ہے تو یہ چھپ نہیں سکتا ہے یہ سب کے سامنے پرکٹ ہوگا دھیرے سے نئی بائک آئے گی دھیرے سے نئی کار دکھائی دے گی نیا فلیٹ آئے گا نیا گھر آئے گا اس طرح سے کچھ نہ کچھ نیا آئے گا آپ لاب کو چھپا کر نہیں رکھ سکتے اگر کسی کو لاب مل رہا ہے تو بتا سکتے ہیں کہ اسے لاب ہو رہا ہے اگر سچ میں لاب ہو رہا ہے تو کیونکہ یہ تو سچ میں دوسرے لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں اسے زیادہ سمیں تک آپ چھپا کر نہیں رکھ سکتے بہت سے وشواسی چھپانا چاہتے ہیں اسے زیادہ سمیں تک چھپا کر نہیں رکھ سکتے اس لئے چھپانے کی کوشش نہ کریں ساتھ ہی پربو چاہتا ہے کہ اسے دکھائے پرمیشو نے ابراہم کو آشیش دی اسے بلکل شنیے سے اٹھایا ایسے لوگوں سے جو پربو کو نہیں جانتے تھے اور اسے لائے اور کہا میں تمہیں آشیش دوں گا آشیش میں میں تجھے آشیش دوں گا اس نے کچھ نہیں مانگا تھا اس نے کہا اوہ میرے پربو پربو نے کہا میں تمہیں آشیش دوں گا کیوں کیوں آشیش دینا چاہتا ہے پرمیشو نے کہا میں لوگوں کو کانوں سے بہار آنے لگ گئی مطلب ساری باتوں سے پڑے اسے آشیش دی جو کچھ وہ مانگ سکتا تھا اسے پڑے آشیش دی ابراہم نے اپواس و پراتما کر کے پرمیشو سے آشیش نہیں مانگی پرمیشو نے بس اپنی آشیش کو اس کے اوپر میں انڈیل دیا کیونکہ پرمیشو اس ویکتی کو لے کر اسے سامنے رکھنا چاہتا تھا اسے سنسار کے سامنے رکھے اور سنسار سے کہے جو مجھ پر وشفاس کرتا ہے اسے میں ایسے آشیش دوں گا اب بائبل کو صحیح طریقے سے پڑھئے دوستو یہاں تک کہ اسرائیلی لوگ دیکھئے ادیش آشیش کا ادیش اور وہ خاص آشیش جو پرمیشو نے اسرائیلی لوگوں کے لیے رکھا تھا اس کا ادیش تھا کہ باقی سب ہی دیش دیکھئے یہ ایسا نہیں تھا کہ باقی کوئی دیش آشیش نہیں پائے اور کیول اسرائیل آشیش پائے اس طرح سے آپ کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے اگر ایسا سوچتے ہیں تو بائبل کو غلط سمجھ رہی ہیں اسی کارن پرمیشو نے اسرائیلیوں کو اتنی خاص آشیش دی خاص آشیش دی خاص کرپا دی اس لیے کی وہ انہیں دکھانے کے لیے رکھنا چاہتا تھا انہیں وہاں پر لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا وہ انہیں سب کے سامنے رکھنا چاہتا تھا تاکہ پورے سنسار کے جو دیش وہ دیکھ سکے اور وہ جیویت پرمیشور کے اور کھچے چلے آئے کہ وہ بھی آشیش پراب کر سکے پربھو سب کو آشیش دینا چاہتا ہے کیول اسرائیلیوں کو نہیں کیسے سب کو آشیش دے کوئی وشواس نہیں کر رہا تھا وہ اسرائیلی لوگوں کو خاص آشیش دیتا اور سبھی لوگ اسے دیکھتے جاتے ہیں کہ دوسرے دیش اسے دیکھے اور پربھو کے پاس میں آئے اور اس لئے یہ شامیں کہا گیا کہ اٹھا اور پرکاش مان ہو کیونکہ تیرا پرکاش آیا ہے اسرائیلیوں سے کہا گیا دیش تمہارے پاس میں آئیں گے دیش کیسے آئیں گے وہ آکرشت ہوں گے وہ کیوں آکرشت ہوں گے کیونکہ اسرائیلی لوگوں میں وہ کچھ اچھی باتوں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے وہ ان کے بارے میں خاص کیا ہے ان کے اوپر اتنی بڑی آشیش کیوں ہے وہ کہیں گے ہمارا پربھو اتنا پریمی پربھو ہے وہ بھلا پرمیشور ہے آشیش کا پرمیشور ہے دیش تمہارے پاس آئیں گے وہ کہتا ہے دیش دیش تمہارے پاس آئیں گے یعنی آپ کا لاب جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا پربھو آپ کے لاب کو سب کے سامنے دکھانا چاہتا ہے ہلو ایک وکھیت ویکتی سے پوچھا گیا کون تیزی سے جاتا ہے ٹیلیگرام یا افوہ انہوں نے کہا پچھلی بار جب میں گھر میں گیا تھا میں نے ٹیلیگرام بھیجا کہ مجھے لینے کے لیے آنا اور پوسٹ میں نے میرے پہنچنے کے بعد دوسرے دن مجھے لا کر وہ ٹیلیگرام دیا ٹیلیگرام اتنی رفتار سے جاتا ہے لیکن افوہ انہوں نے کہا بہت تیزی سے فیلتی ہے جہاں پر آپ بھیجنا چاہتے کہ وہ اسی جگہ نہیں لیکن باقی ہر جگہ بھی جاتی ہے جہاں آپ نے چاہتے کہ وہ جائے افوہ کو روک نہیں سکتے افوہ کو روک نہیں سکتے افوہ تیزی سے فیلتی آپ کے سوچنے کے پہلے ہی وہ فیلتی ہے بس ایسے ہی ہر جگہ پہنچتی ہے افوہوں کو روک نہیں سکتے ہیں اس لئے اچھی افوہیں بنائیں کچھ لوگوں نے کہا سب ہی لوگ افوہیں فیلاتے جا رہے ہیں اگر آپ شہر میں دو ہفتے نہیں ہیں تو آپ کے بارے میں بھی افوائیں فیلائیں گے کچھ پاگل لوگ ہے جو بیکار کی باتیں کہتے ہیں ایسے افوائیں فیلاتے جاتے ہیں اوہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا کچھ ایسا کہتے ہیں کچھ بیکار کی باتیں کہتے ہیں اگر آپ کو کچھ افوائیں فیلانی ہے تو کچھ اچھی افوائیں فیلاتے جائیں اپنی آشیش کے بارے میں افوائیں کہ آپ کتنا اچھا کر رہے ہیں آپ پرہو سے کتنے آشیش پائے ہیں پرہو کتنا عدبھت ہے یہ تیزی سے اور دور تک ایسے فیلتے چلی جائے اور پرتوی کے کونے کونے تک ہر جگہ فیلتے جائے پرمیشور اس طرح سے چاہتا ہے آمین تو پرمیشور چاہتا ہے کہ منن سے لاب ہوتے جائے جب آپ منن کریں گے تب ہی آپ کو لاب ہوگا پرمیشور کے وچن سے پولوس کہتا ہے ان باتوں پر منن کرو خود کو اسے پوری طرح سے دے دو اور پھر لاب ہوگا وہ نشچت تھا کہ منن کرنے سے اسے لاب ہوگا اور وہ خود کو پوری طرح سے دے دے گا کہ تمہاری انتی سب کے سامنے پرکٹ ہو کہ سبھی لوگ تمہارے لاب کو دیکھے دیکھیں ہمیں گواہ ہونے کے لئے کہاں گیا ہے یہ نہیں کہ گواہی دیتے جائیں سبھی لوگ مایکروفون پکڑنا چاہتے ہیں مجھے مایکروفون دیجئے بھائی میں اپنی گواہی دینا چاہتا ہوں اگر سب گواہی دے تو پھر کیا ہوگا کوئی اسے سہن نہیں پائے گا دیکھئے یہ گواہیاں اچھی ہیں کبھی کبھی ہم سن سکتے ہیں ہم بھی یہاں پر سنتے ہیں لیکن گواہی ہونے کے لئے بائیبل یہی تو کہتی ہے ہاں گواہ ہو جائیں جا کر اپنی گواہی نہ دے لیکن گواہ بن جائیں گواہ ہونا تو اس طرح سے ہے جہاں آپ پرمیشور کے وچن سے لاب پاتے ہیں اور آپ کا لاب سبھی کے سامنے دکھائی دیتا ہے اور یہی تو گواہ ہونے کا طریقہ ہے آمین ایک بھائی نے مجھ سے کہاں میری ساس ہمارے ساتھ میں رہتی لیکن وہ ہمارے چرچ میں آنا نہیں چاہتی ہے مجھے اس کے کاران گصہ آتا ہے میں نے یہ بتا دیا ہے میں انہیں بائیبل سے دکھاؤں گا جانتے ہیں کہ کیسے ان کا چرچ گلت ہے اور ہم پوری طرح سے صحیح ہیں میں نے کہاں بھائی شاید آپ ہی کے کاران وہ نہیں آ رہی ہیں اب مجھے پتا چلا وہ کیوں نہیں آ رہی ہیں وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے اور آپ کے ساتھ میں چرچ میں آنا نہیں چاہتی ہے کیا گلت ہے آپ ہی میں کچھ گلت ہے آپ کیوں انہیں پریشان کرتے ہیں اگر نہیں آنا چاہتی تو جہاں جانا چاہتی وہاں پر چھوڑ کر آئیے اور پھر انہیں واپس لینے کے لئے جائیے گھر جا کر کچھ مت کہیے آپ کا لاب یعنی آپ پرمیشور کے وچن سے لاب پائی آپ پرمیشور کے وچن پر منند کرتے جائے جب آپ وچن سے لاب کمائیں گے تو یہ ان کے سامنے پرکٹ ہو وہ دیکھے کہ آپ کتنے اچھے کر رہے ہیں وہ دیکھے کہ آپ کا جیون کتنا اچھا ہے وہ آپ کی خوشی کو دیکھنے پائے وہ دیکھے کہ آپ اپنا جیون کیسے جیتے ہیں آپ کا جیون ایک گواہی ہو جائے جانتے ہیں کیا ہوگا وہ کٹھوڑ سر والی ساس ایک رویوار آپ سے پوچھے گی کیا آپ کی کار میں میرے لئے یہ جگہ ہے مجھے لگتا ہے میں بھی آپ ہی کے چرچ میں آؤں تو آپ کہیے ٹھیک ہے آپ آئیے اور اگر وہ ایک بار آ جائے تو اگلی ہفتے وہ کہے گی مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے چرچ میں آؤں آئیے جانتے ہیں یہ گواہ ہونا ہے اپنی بائبل اٹھا کر اس طرح سے نہیں کہنا جانتے ہیں پاسٹر نے کیا پرچار کیا پچھلے رویوار کیا بتایا میں تو سچ میں بلکل دس میریٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو انہوں نے اس سمیہ میں بتایا تھا دیکھیں وہ میرے سندیش کو لے کر مانو سے بم بناتی ہیں کہ اسے ساس پر برسائے میں یہ نہیں پرچار کر رہا کہ اپنے ساس پر بھڑکیں میں ایسے سندیش پرچار نہیں کرتا لیکن یہ کہتے ہیں پاسٹر نے یہ کہاں پاسٹر نے وہ کہاں آپ کے پاسٹر کیا کہتے ہیں یہ گلت طرح کا رویہ ہے انہیں چھوڑ دیجئے آپ کا لاب پرکٹ ہو ان پر اور وہ دیکھے کہ آپ کو کیسے لاب مل رہا ہے آپ کے جیون میں کیا ہو رہا ہے اور وہ آنا چاہے گی آمین خاص کر کے رشتیداروں کے ساتھ میں ایسا ہے انہیں توڑنا سب سے مشکل ہوتا ہے اس لئے انہیں رشتیدھار کہتے ہیں وہ سچ میں مشکل ہوتی ہیں کہ ان تک پہنچے تو انہیں چھوڑ دیجئے وہ خود آنے پائے اپنی مرضی سے جب چاہے وہ آنے پائے آپ کا لاب دکھائی دے وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر وہ اسے کریں گے جانتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور چلی ایک اور وچن دیکھتے ہیں سمیہ ختم ہو رہا ہے مطی ادھیا گیا رہا وچن بارہا یوہنہ بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے یہ ایسا وچنے جیسے بہت سے لوگ نہیں سمجھتے کہ اس کارت کیا ہے یوہنہ بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک سورگ کے راجی میں بلپوروک پرویش ہوتا رہا ہے اور بلوان اسے چھین لیتے ہیں پرمیشور کا راجی اس میں بلپوروک پرویش ہوتا رہا ہے اور بلوان اسے لے لیتا ہے پرمیشور کے راجی میں حملہ ہوتا ہے کیا مسیحت آکرمک وادی ہے دیکھیں آکرمک اور مسیحت ان کا کوئی سمبند نہیں ہے مسیحت میں کوئی ہنسا نہیں ہے یہ تو آتمی بات کے بارے میں کہہ رہا ہے یوہنہ بپتسمہ دینے والے کے سمجھ سے اس ور کے راجی میں بلپوروک پرویش ہوتا ہے اور جو بلوان اسے لے لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ ہر عویوار کو بلکل تیار ہو کر چرچ میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں انہیں پرمیشور کے وچن سے کوئی لاب نہیں ہوگا چاہے کتنے بھی سمیہ سے وہ کر رہے ہیں کتنی بھی مانداری سے کر رہی ہیں چرچ میں جانا اچھی بات ہے مجھے گلت مت سمجھیے لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے لیکن ہمیں لاب پانی کے لیے کچھ کرنا ہے اور یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اول چرچ میں جانی پر آپ اچھا وچن سنیں گے پھر آپ کو اس کے ساتھ میں کچھ کرنا ہے آپ کو منند میں جانا ہے اور اسی کے بارے میں ہم یہاں پر کہہ رہی ہیں یعنی پرمیشور کا راجی ان لوگوں کے لیے نہیں جو تیار ہو کر بس چرچ میں جاتے اور آتی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس بات کا پرکاشن پاتے ہیں کہ ان کا کیا ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرمیشور نے یہ سب کچھ کیا ہے اپنے جیون میں وہ دیکھتے ہیں اب تک انہیں ان باتوں کے بارے میں دھوکہ دیا گیا انہوں نے کبھی نہیں جانا کہ یہ سب کچھ ان کا ہے اور شیطان ان کی چیزوں کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہے شیطان نے ان کی آگھوں کو اندھا کر کے رکھا ہے اور انہیں اس وراثت سے دور رکھا ہے جو پرمیشور نے ان کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ اس کے بارے میں گصہ کرتی ہیں اس کے بارے میں وہ آکرمک ہو جاتی ہیں آتمیک روپ میں اور وہ اس بات کا نر Hernandez لیتے ہیں کہ وہ بل پوروک ان باتوں کو لے لیں گے جو کچھ ان کا ہے اسے وہ بل پوروک لے لیں گے مطلق وہ گمبیر ہو جاتی ہیں اور وہ دعویٰ کرنے لگتی ہیں وہ وشisiaس کرنے لگتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کا ہے اسے لینے لگ جاتی ہیں بل پوروک اسے لیتی ہیں یہ اس کے بارے میں کہتا ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے جو سندیج سن کر واپس آتی ہیں لوگ جو پرکاشن پاتے ہیں کہ وہ کون ہیں انہیں کیا دیا گیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس کیا ہے اور اس پرکاشن کے کارن وہ اس کے پیچھے جاتی ہیں اور آتنیک روپ میں آکرمک ہو کر بڑھتی ہیں بڑی شکتی کے ساتھ وہ آگے بڑھتی جاتی ہیں اور جو ان کا ہے اسے وہ لے لیتی ہیں وہ اسے لینے کا تھان لیتی ہیں اور وہ اس پر منن کرنے لگتے ہیں اور وہ ایسے جینے لگتے ہیں اور اسے لینے لگتے ہیں آمین دیکھیں شیطان کا ٹھوڑ ہے اس نے اسے پوری طرح سے بدل دیا ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے لوگوں کو بتایا پرمیشن نے ساری آشیش رکھی ہے اور وہ آپ کو دینا نہیں چاہتا ہے اس لئے اپواس کرنا ہوگا سورک کے سیہاسن کو ہلانا ہوگا جانتے ہیں تمہیں اسے جگہ نہ ہوگا چلانا ہوگا چیخ نہ ہوگا کہ وہ آپ کو دے دے کسی کارن سے وہ نہیں دے رہا ہے اس کے پاس دینے کا دل نہیں ہے یعنی جو آکرمک ہیں یعنی بہت سے لوگ یہ جو آکرمک ہونا ہے پرمیشن کے ورد میں اپیوگ کرتے ہیں شیطان کے بجائے تو بہت سے پراتھنا سبھائیں ایسی ہوتی ہیں وہ آکرمک ہوتے ہیں اس طرح سے وہ کہتے ہیں خیر بھائی میں نے پرمیشن سے کہہ دیا کہ اگر وہ نہیں دے گا تو میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں اگر وہ نہیں دے گا تو میں کھاؤں گا بھی نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے مت کھائیے جانتے ہیں پرمیشن آپ کے بھوکھڑتال سے کام کرنے والا نہیں ہے کیوں کیونکہ بائیبل یہ کہتی ہے اس نے اپنے اکلوتے پتر کو نہیں رکھ چھوڑا لیکن ہمارے لئے دے دیا اگر اس نے یہ کیا تو اس کے ساتھ ہمیں سب کچھ سیت میت کیوں نہیں دے گا وہ دینے کے لئے اچھا رکھتا اور اس نے پہلے سے ہمیں دے دیا ہے تو اس سے بلپور وقت لینے کی ضرورت کیا ہے دیکھئے بلپور وقت ہم اس سے نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ایسا نہیں ہے جس نے اسے دبا کر رکھا ہوا ہے اور ہمیں نہیں دے رہا ہے نہیں اس نے ہمیں دے دیا ہے وہ جو ہم سے اسے بچا کر رکھتا ہے جو ہم سے اسے چھپا کر رکھ رہا ہے جس نے ہماری آنکھیں اس کے لئے اندھی کر کے رکھی ہے جس نے ہمیشہ ہماری آنکھوں کے ان باتوں کو دیکھنے سے روک کر رکھا ہے اور وہ تو کیول شیطان ہی ہے اور اسی لئے اس کے ورد میں بل کا اپیوب کرنا چاہیے پرمیشور کے راجے پر زور آزمایا گیا ہے اور جو بلوان اسے لے لیتا ہے دیکھیں یہ ایسے کام نہیں کرتا ہے جیسے کہ آپ سوچتے ہیں دوستوں آپ کو گمبیر ہونا ہے اس کا پرکاشن پانا ہے اور آپ اس کا پرکاشن کیسے پاتے ہیں منن کرنے کے دوبارے آپ اسے پاتے ہیں جب آپ وچن کے بارے میں گمبیر ہوتے ہیں آپ پرمیشور کے وچن کو لے کر اور اس پر منن کرتے جاتے ہیں اور وچن سمجھنے لگتے ہیں کیول تب جانتے ہیں کہ آپ کا کیا ہے اور کیول تب ہی آپ بلپوروک لے لیتے ہیں اسے لیتے ہیں جو کی پہلے سے آپ کا ہے پرمیشور چاہتا ہے بلپوروک لے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولے سے دیکھے سے سمجھ لے اور بلپوروک اسے لے لے جو ہمارا ہے یاد ہے بھجن ایک وچن ایک دو اور تین جو ہم نے ادھیان کیا بس کچھ دنوں پہلے جہاں بھجنکار کہتا ہے دھنی ہے وہ پوروش جو وچن پر دن رات منن کرتا ہے جو وچن سے پرسند رہتا اور اس پر دن رات دھیان کیے رہتا ہے وہ ندی کے کنارے لگائے گئے پیڑ کے جیسے ہو جائے گا وہ اپنے رتوں میں فلونت ہوگا اور اس کے پتے کبھی مرجائیں گے نہیں اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سفل ہوگا اس پرش کو پیڑ کے جیسے بتایا گیا جو پانی کے کنارے لگایا ہے اس پیڑ کے پتے ہیں اس کے فل ہیں اور آپ اس پیڑ کے جیسے ہیں آپ کے بھی پتے ہیں آپ کے بھی فل ہیں آپ کے پتے کیسے ہیں کیا وہ ہری ہیں ہری بھری ہیں یدی وہ اچھا ہے پرہو اسی طرح سے چاہتا ہے یہ وہ پیڑ کے جیسے ہے جو ندی کے کنارے لگایا ہے وہ منوشے جو وچن پر منن کرتا ہے اس کے پتے ایسے ہوتی ہیں پتے جو ہم باہری روپ میں دیکھتے ہیں ہمارا باہری روپ ہمارا باہری روپ بھی مہتوپلن ہے جو ہمارے باہری روپ میں دکھائی دیتا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے کیونکہ اسے پرمیشور کی آشیش دکھانی ہے کیا فل اچھا ہے پرمیشور چاہتا ہے کہ فل اچھا ہو میٹھا ہو کیونکہ آپ ندی کے کنارے لگائے پیڑ کے جیسے ہی ہیں پرمیشور چاہتا ہے سب اسے دیکھیں کیونکہ پرمیشور کو مہمہ ملتی ہے پرمیشور اسے دکھانا چاہتا ہے اسے پرکٹ کرنا چاہتا ہے اس سنسار کے سامنے کیونکہ پرمیشور دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ان کے جیون میں کیا کر سکتا ہے اور انہیں اپنے پاس میں لے کر آئے آمین منن کے کارن آپ پرمیشور کے وچن سے اتنا زیادہ لاپ راپ کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو پرمیشور کی اور آکرشت کرتا ہے آمین موسیقی 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 Jesus, my God, I know His name, His name is all my trust, nor will He put my soul to shame, nor let my hope be lost. موسیقی موسیقی موسیقی